بسم اللہ الرحمن الرحیم یکم جولائی انیس سو اکانوے کو لودھرہ کو زلدے کا درجہ ملا اٹھائیس تیس سالوں میں مختلف ادوار میں مختلف افیسرز تائنات ہوتے رہے لیکن مجودہ ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹیٹ شویب علی کا اپنے کام کرنے کا ایک انداز ہے صبح ہو سڑگوں کی صفائی ستھرائی دیکھنی یا رات کی ایڈمنسٹیشن کی میٹنگ ہو وہ کیا ڈیکورم لے کر آئے ہیں عوام کی بہتری کیلئے کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارے کوئی سوالات ہیں جو سوشل میڈیا پر ہمیسے آئے کہ ڈی سی لودھرہ سے پوچھ کر بتایا جائے سلام علیکم سر آپ سر جب سے آئے ہیں ہم نے آپ کو سڑگوں پہ دیکھا ہے لودھرہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی ایڈمنسٹیشن کو کیمپ آفیس بلا کے میٹنگز کر رہے ہیں آپ خود فیلڈ میں نکلے ہوئے ہیں گلی چورائے چک کر رہے ہیں پرائس کنٹرول چیزیں چک کر رہے ہیں تو یہ جو ڈیکورم ہے یہ کیسے ہے اس پر اس کا آوٹپوٹ کیا ہوگا پوزیٹیوٹی کیا ہوگا اس میں تینکیو بری مچ ایک تو سیلپ پریزنگ کی جان تک بات ہے تو میں تو کہوں گا جی یہ گورنمنٹ آف پنجاب سپیشلی پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویجن چیف منسٹر صاحب عثمان بزار صاحب کی ڈائریکشن ہمیں نا ڈائریکشنز بھی آ رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ آپ صبح ڈیلی منڈی کی طرف وزٹ کریں ڈپٹی کمیشنز اپنا خاص گور کریں یہ مہنگائی پہ جائیں دیکھیں کہ یہ منڈی پہ جو آکشن ہو رہی ہے کیا اس میں کوئی فوزلی پلے کر رہے ہیں کوئی چیزیں مہنگے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر ایک تو اپنا فوکس رکھیں سیکنڈلی کیونکہ ہم اٹھے ہی ہوتے ہیں صبح کے ٹائم بڑھنیوں کی طرف وزٹ ہی کر رہے ہیں تو میرا فوکس صفائی کی طرف بھی زیادہ ہے اس سے یہ ہو جاتا ہے ایک تو سپروائزرز کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے بوسز جاگے میں ہیں جنرلی پانچ چھے بجے ان کے حاضری کا ٹائم ہوتا ہے اور یہ لوگ اسی ٹائم موبیلائز ہو رہے ہوتے ہیں نکر رہے ہوتے ہیں اور جو جن جن جگہوں پہ جانا ہے تو بندہ آرام سے ٹریک بھی کر سکتا ہے کدھر کدھر گئے ہیں اور آپ کو کوڑا کڑکٹ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جا کے ان کو موٹیویٹ کروں یہ نہیں ہے مصلاب دیکھوں اور ان کو موٹیویشن ڈالوں جس طرح ایک مثال دی جاتی ہے یہاں پہ کوئی ایک rural district ہے تھوڑا زیادہ کوئی ہمارے پاس ویسٹ مینجمنٹ کپنی نہیں ہے تو ایک مثال اس طرح کہ اگر ایک پتھر بھی کئی پڑا ہوئے ہیں تو آپ دو سال بعد بھی آنگے پتھر اپنی جگہ پہ ہوگا یہ پبلک کی انڈرسٹینڈنگ کی بھی بات ہے میں ریکویسٹ اس فورم کے تھوڑ ہوگی کہ دیکھیں جو بھی آپ دکان کے آگے کوڑا اپنا پھینک رہے ہیں یا جس طرح ریڈی والا ریڈی والا کلچر یہاں پہ زیادہ ہے تو میں نے جنرلی کہا ہوئا ہے کہ زیادہ نہ پکڑی ایک کلچرل چیز ہے اس پہ سستے چیزیں مل رہی ہیں سینشن کومیٹی ٹیز فروٹ ویجی ٹیبل اس میں سستہ مل رہے ہیں تو آپ اس کو پکڑے مت لیکن ان کا بھی بنتا ہے میں کہوں گا صفائی ستھائی کے لئے کہ وہ اپنی ریڈی کے آگے پیچھے گان نہ بچائیں اپنی ڈس بینٹ ساتھ رکھیں جو ہی دکاندار ہیں کیونکہ یہی پھر ہمارے ورکلوڈ پہ انگریز کرتے ہیں جو میرے ایک سینیٹری سٹاف ہے ان پہ ایک قسم کا اس کا ایمپیکٹ کرتا ہے سیکنڈلی میں نے جب آیا یہاں پہ پہلے تو ابھی تو ہم سے ایڈنسٹریٹر کا چارج بھی لے لیا گیا لیکن لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے میں میرے سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے ان کو بھی میں نے آن بورڈ کر لیا اور ہم نے کہا ہے کہ ہمیں کھٹے چل کے اس موہم کو صفائی کی جاری رکھیں گے لوڈرہ میں جو اس میں مطلب ایک چیز میں نے نوڈ بھی کی تھی ایک سفائی کا ٹائم ہوتا ہے ابھی نہ ان کے پاس کوئی وردی تھی ڈیفنیشیٹ کرنے کے لیے کہ اگر دکان والا صبح سفائی کر رہا ہے یا میرا سٹاف کون سے تو میں نے ان کو جیکٹ سکتو لے کے دی ہے سینٹری سٹاف انفورسمنٹ سٹاف بھی یوں ہی کہ کوئی بندہ جب تک سرکاری جیکٹ یا سرکاری کارڈ کے ساتھ نہ ہو انفورسمنٹ کا تو اس کی بات سننے کی لوگوں کو اسی طرح پرائیس مجھے سٹیٹس کو بھی ان کے سرکاری کارڈ دے چکی ہیں یہ نہیں ہے کوئی بھی ایک نارمل بندہ آکر پتہ چلے لوگوں کو کہ سرکاری اوفیشل ہے اوفیشل کارڈ ہے اگر ان کو اس پر شک ہے تو وہ بے شک اس کی کارڈ کی تصویر کیا چھے آپ لوگے تھروں ہمارے تک پہنچے یا ہمارا نارمل کمپلینٹ نمبر ہے اس میں دیں جو پرائیس کی قیمت ہے اپنے یا آگے پیچھے کہ یہ آیا ہے یہ چرمانے کر کے ہمیں بھی چاہیے اس طرح کی بھی رپورٹس آئیں کہ لوگ رانگلی پرائیس چرمانے کر کے جا رہے ہیں چیزیں کھا رہے ہیں تو اس وجہ سے میں نے تھوڑے سی یہ چینج لائے ہوں کہ لوگوں کی کارڈ بنے ہو وردیاں ہو مطلب لوگوں کو نظر اعمالی ہے پروفیشنل طریقے سے نظر آنی چاہیے بندہ تو لگے سرکاری ہے یہ نہ ہو کہ سیول اور گورنمنٹ کے بیچ کا ڈیفرنس ہی نہیں نظر آ رہا اس طرح کے کچھ سٹیپس لیے ہیں سیکنڈی سینیٹری سٹاف کی ویہیکلز مطلب یہاں پہ ٹوٹل ایک گاڑی ہے جو باقی رکشے ہیں نو ڈاؤڈ لگلیاں پتلی ہیں یہاں پہ رکشے چاہیے ہیں لیکن ایک گاڑی ہے جس پہ گاند وغیرہ لوڈ کرنا وہ بھی اس کام پہ نہیں یوز ہوگی وہ بھی اوفیشلز کے استعمال میں تھی وہ ایک قسم کا مارکہ لوڈر ٹائپ تھا اس کو پھر میں نے کہا اس کو لگائیں اپنے کام پہ تو اس طرح کی چھوٹے موٹے ایشوز ہیں لیکن وہ انوالمنٹ کی وجہ سے ریزولو ہو رہے ہیں اور کوئی اتنی بڑی سائنس راکٹ سائنس نہیں ہے تو میرے انوالمنٹ اور چیک کی وجہ سے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور کوئی ہیڈن بھی نہیں تھی تو وہ ایک قسم کی جو انہوں نے کوئی خستہ روٹین بنائی تھی اس سے نکل کے اب آ رہی ہے نجائز جو منافق ہو رہی ہے مسنوعی مہنگائی ہے جو لوگوں نے خود سے بڑھائی ہوئی ہے سرکار کے جو تیہ کردار پرائیس لیسٹے ہیں اس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے آپ خود وزٹ کر رہے ہیں تو اس میں تین تحصیلیں ہیں ہیڈکوارٹر میں آپ خود بیٹھیں اور وزٹ کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو سرکاری پائیسز ہیں اس پر کس حد تک آپ کامیاب ہو جائیں گے اصل میں نا یہ جو سپیشلی جو دیلی میں بندی بھی وزٹ کر رہا ہوں تو میں نے دیکھا یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ قسم کا کام ہے دیمانڈ سپلائی ہے ساری اب سمجھنے کی ضرورت ابھی جسنا لوگوں کی نالج کے لیے بھی یہ ہے کہ ابھی نا ٹماتر جسنا مہنگا ہو رہے ہیں دیلی ابھی اس کی جو آرہی ہے جو میں نے چیک کی ہے سوات سے کابل سے اور قلعہ سیف اللہ بلوچستان سے ٹماتر آرہی ہے جتنی بھی فارمنگ ہو رہی ہے جس آرہی ہے اب کوئی ہفتہ دو یہ ہم نے دیمانڈ تو جسنا میں نے انہیں کہا ہے کہ دیمانڈ زیادہ رکھیں اس سے پھر ہمارا نو ڈاؤٹ جتنی دیمانڈ زیادہ ہوگی تو سپلائی جتنی آگے جاتی رہی گی لوگوں تک تو ٹماتر تھوڑا سستہ ہوگا لیکن کیونکہ پیچھے سے ہی اب کم ہی ہو رہی ہے تو مہنگائی کی طرف جا رہا ہے تو یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے مسنوعی تو کہتے ہیں لیکن یہ اس وجہ سے بھی یہ ہے کہ ہماری دیمانڈ ہے پیچھے فارمنگ نہیں ہوئی بھی چیزیں قلت ہیں پہنچ رہی نہیں ہے اب جب تک سندھ کی آنی ہے نومیمبر کے سٹارٹ میں فارم ہو کے پراپر ٹماتر پہنچے گا جب وہ وہاں سے چنا جائے گا تو تب تک تھوڑا سا اب یہ فلکچویشن رہی ہے سیکنڈلی ہوتا یہ ہے فارمر نے دیا منڈی میں بیچ میں پھڑیا ہوتا ہے پھڑیا نے آگے پہنچانا ہے جو دکانداروں تک اب اس بیچ میں اصل کاروائی شروع ہوتی اب ہم نے یہی کی ہے ایک تو میں نے ابھی شہر میں مین مین پوائنٹس جہاں پہ مین مارکٹس ہیں وہاں پہ میں نے نکایا کوئی بل بورٹس لگائیں یا اچھے ریٹ لسٹ والی جو ہم لوگ جہاں کے جہاں پہ عویزہ کریں سیکنڈلی اے سیز کو مرائلس ملی سٹیٹ کو سکتی سے ڈیریکشن دی گئے کہ ہر بندہ ڈسپلے کریں اپنے ریٹ لسٹ اور اچھے بھلے ایک گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے پرسکرائیب ڈسپلے بورٹس ہیں وہ ہر دکان والا لگائے میں نے دیکھا یہاں پہ جنرلی وہ نہیں فالہ اور جب ہی میں جاتا ہوں تو وہ سرکاری ریٹ لسٹ نکال کے مجھے بھی جب دیکھتے ہیں چیک کرنے آگے ہیں تو نکال کے رکھ لیتا ہے تو ابھی فوکس اس طرف ہے انشاءاللہ مجھے لگ رہے ہفتے ایک میں ہم یہ کبریج کر لیں گے پوری میکسیمم ہو گیا تو ٹو ویکس میں دیکھتا ہوں پھر میں اس کا چیک بھی کروانا ہوں آگے پیچھے ہر جگہ سے لوگوں سے آپ نے پیڈیا کی فیڈبیک خود بھی انٹریکشن کر رہا ہوں تو جتنا میرے پاس آتا گیا ہم اس کو ریزول تو کر رہیں لیکن کوشش یہی ہے کہ پبلک کو دور سے گاڑی سے بھی بھی جاتے ویڈیٹ لنکھ نظر آ جائے یہ نہ ہو کہ وہ دکاندار جو جسہ کی چلاکی کرنا چاہے وہ کر سکے اور جہاں ہمیں دکانداروں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے اور جنرلی ہمیں ان کا فیڈبیک آ جاتے ہیں کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں منپلیشن ہو تو کیونکہ ہم منڈی جا رہے ہیں ہمارے آفسرز منڈی جا رہے ہیں تو ہمیں وہ خود بتا دیتے ہیں پیچھے سے مال ہمیں اس طرح ملتے ہیں تو وہ بھی ہم پھر کوشش کرتے ہیں چیک کروائیں ایفرٹ تو ڈال رہے ہیں باقی پھر دیکھتے ہیں ریزرٹ جس طرح نگلتا ہے کوشش ہے باقی تو پھر دیکھتے ہیں آپ کو سر ازیلے کا چار سنبھالے دو تین ہفتے ہوئے ہیں ابھی آپ کے آنے سے پہلے ایک روٹین تھی پرائس کنٹرول مجیسٹریٹس کی کہ وہ گراس روٹ لیول پر چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو فائن کرتے تھے بگڑ بڑے مگرمچوں کو ہارڈ نہیں ڈالتے تھے جب سے آپ آئے ہیں تو وہ بڑے کو بھی فائن کرنے لگ گئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو رول آف لا ہے وہ سب کے لیے ایکوال ہے یا صرف وہ غریب آدمی کے لیے نہیں اس پہ تو تو ایک چیز سمپل ہے میں تو الکے کاؤں میرا تلحاظ سے تو میں تو کیتا ہوں رول آف لاو غریب پہ تھوڑا کام اپلائے ہونا چاہیے اور جو امیر ہیں بڑے سٹور ہیں ان پہ زیادہ ہونا چاہیے لیکن رول آف لاو ہے سب پہ implement ہو کسی کو ہم لیکجریٹی دیں گے تو نو ڈاؤٹ کو فائدہ ہوٹھائے گا تو اس پہ تو میں نے تو کلیر کٹ انہیں کہا ہوئے اور مجھے کہیں سے کوئی پتہ چل جائے کہیں سے کوئی سپورٹ کر رہے کچھ کر رہے مطلب کسی بھی پریشر میں چاہے وہ پولٹیکل ہو دوستی والا پریشر ہو کاروائی ہوگی اس کے خلال فیملی پریشر ہو کہ مطلب کہتا ہے میرا رشتہ دار ہے چھوڑ دی ایسے کوئی ایسی ریپورٹ ہو تو میں اس پرائز مجھے سٹریٹ پہ بھی ایکشن دے کوورٹ ایس او پی کی خلاف ورزی پہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی سرکاری دفاتر ہے یا کسی کا ہوتل ہے پرائیویٹ آپ نے نادرہ کا دفتر سیل کروایا انسی او سی کے حکامات پہ تاکہ عمل درامت کیا جا سکے آج بھی بڑی سخت انسٹریکشنز ہیں لودھرہ کی عوام کو کوویٹ کے حوالے سے کیا میسے دینا چاہیے اس میں تھوڑا سا کلیر کر دوں اب بلکہ اس فورم کے تھوڑی یہ چیز ہم نے نا دور ٹو دور جس پہ ہماری ٹیمیں جا رہی ہیں دور ٹو دور ویکسینیشن کر رہی ہیں گورنمنٹ و پنجاب کا انیشیٹیو ہے انسی او سی کی ڈیریکشنز ہیں جس پہ ہم جا کے ویکسینیٹرز ہیں لوگوں کو انجیکٹ کار رہے ہیں ویکسینز اور ان کے پاس ساری ویکسینز اویلیبل ہیں موڈرنہ فائزر سینوویک مطلب ساری کی ساری جو پبلک چاہتی ہے جس نے پہلی دور لگائی ہو سیکنڈ اس کو اسی کی لگتی ہے تو ایک تو ریکویسٹ ہوگی مجھے لوگوں سے ہمیں تھوڑے بہتے ریفیوزلز آ رہے ہیں تو اس فورم کے تھروں آپ کے یوٹیوب چینل کے تھروں میری لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی ایک تو کوپریٹ کرے ٹیموں کے ساتھ وہ پورا دن ایکٹیویٹی آ رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک فیلد میں ہوتے ہیں تو لیکن جو ہمارے دفتروں میں لوگ آ رہے ہیں جو ہمارے سرکاری آفیسز میں آ رہے ہیں بینکس میں جا رہے ہیں میں نے ان پہ بھی سختی کی ہے کہ اس دور ٹو دور کا تو فائدہ ہی نہیں اگر مطلب گورنمنٹ آفیسز میں ہر جگہ انہیں فسیلٹیز مل رہی ہیں پوچھا جا رہا نہیں ہے اور پہلے ایک گورنمنٹ ریجیم آئی تھی جس میں کہا گیا تھا جو ویکسینیٹڈ ہوگا اسی کو سروس ملے گی اور پھر اس میں ہم نے وہ ڈیفرنس نہیں کہا رہے تو اس کا فائدہ نہیں اس وجہ سے آج میں نے جو جو مین پوائنٹ تھے میرا اپنا آفیس ہو گیا نادرہ کا آفیس ہو گیا سب ریجیسٹار آفیس ہو گیا اسی طرح پولیس سے میں نے جس طرح کوٹس میں میں نے سیشن جائب سے بات کرنی ہے ان سے میں ریکویسٹ کر ادھر بھی جہاں جہاں پبلک جا رہی اور مین ہمارے حبز ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگائی جائیں اور ان کو فسیلیٹی تب ہی آویل ہو جب وہ ویکسینیٹڈ ہو جو گورنمنٹ کی پولیسی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ سکتی کا آرہی ہے سر کے جو کریپشن ہے وہ معاشرے کا ناصور ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ڈیپٹی کمیشنر کے جو سب آڈینیٹ ادارے ہیں وہ چالیس سے زیادہ سبائی ادارے ہیں ان میں کریپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کا کیا لائے حمل ہے اس حوالے سے اچھا ویسے تو دیکھا جائے سروس ڈیلیوری مین فوکس ہے اس کے لیے دپارٹمنٹ گورنمنٹ کے بنے میں انٹی کریپشن ہوگے باقی ہوگے لیکن ابھی تک کوئی اس تاں کہ خاصے خان ریزلٹس نہیں آرے ایک چیز تو کلیر کٹ میسج ہے سب دپارٹمنٹ کے لیے میں نے ویسے بھی دیتا رہا ہوں اگر کسی کی کوئی کمپلین آئی اور ایویڈنس آیا اس کو تو ہم نے چھوڑ دانی اسے گھر تک پنچھا کے آنے مطلب اس پہ تو کوئی دور آئے سیکنڈلی میرا اپنی کوشش یہ ہے دیکھیں کرپشن تو ایک ایلیمنٹ ہے ٹائم پہ آفیس ہی آرہے ہمارا میکسیمم سٹاف پتھا چلتے صبح نوو بجے دفتر ٹائم ہے تو کوئی داس بجے آرہ جس کا دل چھوٹی کار مطلب یہ بھی ایک قسم کی کرپشن ہے یہ یہ سب سے میجر ایشو تھا اس کے لئے اب میں نے یہ کرنا سٹارٹ کی ہے کہ دفتر میں مظل میں پہنچو تو میرے بعد آگر کوئی آرہ ہے جس میں دیکھوں کہ دیٹا موال کون بندے نہیں آئی اور آتے وے جاتے وے دونوں ٹائم پہ بائیومیٹرک جس کی چھوٹی ہوئی ہے مرڈرنہ یہ ہوتا ہے کہ سینئر کلر کے ایڈ کلر کے جنئر کلر کے چل توں نہ میں مارے نیارے ہو جاتے ہیں جو بھی ان کی ہے مجھے یہ نہیں پتہ کسی کو مسئلہ ہے فیملی ایشو ہے اس پر لا سے چھوٹی ملے جب یہ چیز چیک میں آگی تو انشاءاللہ اگلی چیزیں بھی میرا دل ہے کہ پھر میں آویزہ کروں گا کسی نے کسی سے کوئی پیسے مانگے کچھ کی آفیش نمبر شیکنڈ سٹیپ ہے کہ لوگوں کو جس آفیس بھی جانے ہیں جس ہم ریٹ لے ڈسپلیس کرا رہے ہیں اسی طرح آویزہ ہوں ہر جگہ تمپلین کرنے کیلئے بھی تو کچھ نہ کچھ مییز ہیں وہ پروسسس موڈ میں ہیں تو انشاءاللہ آپ تبدیلی ضرور دیکھیں گے آپ نے بڑے ڈسٹکس میں کام کیا ہے بڑے ڈیویزن ہیڈ کارٹر میں بھی کام کی آپ کے بارے میں زبان زدیام ہے پورے پنجاب میں کہ ایک تو آپ سفارش نہیں مانتے اور دوسرے آپ پیسے نہیں لیتے پیسے ایک تکڑوں کے انتظار میں رہتے ہیں یا ویسے ہی کریپشن نہیں کرتے نہیں اللہ کا شکر ہے فیملی ویس ٹھیک ہو ٹھیک ہے نا سیکنڈلی جو ایک ریالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بہت اچھ مضی ایک کلائنڈ ہوتے ہیں نہ کوئی ایسی خواہش ہے گزارہ میرا بہت اچھا ہو رہا ہے اگر کوئی ہوئی تو آپ کوئی شکریہ ڈیپٹی کمیشنر لودرہاں جس ادارے سے آئے ہیں وہ پاکستان فوج سب سے بڑا منظم ادارہ ہے وہاں ڈیسپلن ایمان کے ساتھ پاکستان کی حدمت کی اس کے بعد ایک کوٹا ہوتا سیول ایڈمنیسٹیشن جوائن کی پرعظم ہے لودرہاں کو کچھ دینا چاہتے ہیں آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر اپنے زلے کو چار چاند لگائیں تاکہ پاکستان مصبت سرگرمیوں کی طرف پروان چڑھ سکے